حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اخلاقِ حسنہ ہوں گے اور بے شک اللہ تعالی فخش گو اور بے حیاء کو ناپسند کرتا ہے اسے جام ترمزی اور ابو دعوت نے روایت کیا ہے صاحبِ خلقِ عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں وہ شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اس حدیث میں اچھے اخلاق کی اہمیت اور فضیلت پیان کی گئی ہے اس سلسلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات لا تعداد ہیں اس سے اس حقیقت کی نشان دہی ہوتی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اخلاق کی اہمیت تس قدر زیادہ تھی ان میں سے چند یہ ہیں کمالِ ایمان اور حسنِ اخلاق لازم و ملزوم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اکمل المومنین ایماناً آسانہم خلقاً مسلمانوں میں کامل ایمان اس کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں حبِ الٰہی کا ذریعہ حسنِ اخلاق ہی ہیں فرمایا احبُ عباد اللہِ آسانہم اخلاقاً اللہ کے بندوں میں اللہ کا سب سے زیادہ پیارہ وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں اخلاقِ حسنہ عبادت کے قائم مقام ہیں ارشادِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مومن اپنے حسنِ اخلاق سے روزہ دار نمازی کا درجہ حاصل کر لیتا ہے حسنِ خلق قربتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باعث ہے رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ میرے محبوب اور آخرت کی مجلس میں مجھ سے زیادہ نزدی وہ لوگ ہوں گے جو تم میں خوش خلق ہیں انا من خیاری کم آسانو کم اخلاقاً تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اخروی عجر کے لحاظ سے عالی اخلاق سب عامال سے بڑھ کر ہیں قیامت کے روز حسنِ خلق کا پلڑا سب سے بھاری ہوگا خوش خلقی افصل ترین عمل ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان میں افصل ترین کونسی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا خوش خلقی ایک شخص نے سوال کیا دین کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا خوش خلقی ایک اور شخص نے پوچھا عامال میں افصل کونسا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسنِ خلق ایک جگہ یہ بھی ارشاد ہے کہ اچھا اخلاق اللہ کا بہترین عطیہ ہے حسنِ خلق جنت میں داخلہ کی زمانت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کونسی چیز سب سے زیادہ جنت میں داخلہ کا باعث ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقوی اور حسنِ خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیم میں ایمان کے بعد جن چیزوں پر زیادہ زور دیا ہے وہ اخلاقِ حسنہ ہیں جس طرح دینِ اسلام اپنے کامل اور دائمی ہونے میں آخری دین ہے اسی طرح آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اقدس اخلاق پر کمال اور دوام کی لحاظ سے آخری سند ہے جس کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی فرمایا میں اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاقِ حسنہ کی تکمیل کروں قرآنِ حکیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست کے جن مقاصد کا ذکر کیا گیا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کا تذکیہ کرنا ہے تذکیہ سے مراد انسان کے باطن کو کفر و شرک سے پاک کرنا اور اچھے اخلاق سے آراستہ کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف زبانی واس پر اکتفاہ نہیں کیا بلکہ اپنے اخلاقِ حسنہ کا عملی نمونہ بھی پیش کیا انسان کے عملی صیرت کا نام ہی خلق ہے قرآنِ مجید کے سوا کسی اور مذہب کے صحیفے نے اپنے رہنما کی نسبت اس بات کی کھلی شہادت نہیں دی کہ وہ اپنے عمل کے لحاظ سے بھی بلند ترین انسان تھے لیکن قرآنِ مجید نے صاف اور دوست دشمن کے سامنے آلالعلان کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَالَ خُلُقٍ عظیم اور بے شک آپ بلند ترین اخلاق فرفائز ہیں آخر میں اخلاقِ حسنہ کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعا بھی سن لیجئے اور اپنے لئے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہم کما حسن تا خلقی فحسن خلقی اے اللہ تو نے اپنے فضل سے میرے جسم کی ظاہری بناوٹ اچھی بنائی ہے اسی طرح میرے اخلاق بھی اچھے کر دے آمین اچھے اخلاق کے زید برے اخلاق ہیں جن میں فوخش گوئی بے حیائی بد زبانی اور غیبت نمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی غزب کا باعث ہے